السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افسوس اد افسوس ایک واقعہ محبوب کالنی میں ابھی کچھ دیر پہلے ہوا میں یہاں سے گزر رہا تھا ابھی میرے کوئی اطلاع ملی کہ محبوب کالنی میں ایک لڑکی اس کا نام بلخص بیگم ہے اور وہ لوگ کرناڈک کے ہیں محبوب کالنی کے اندر بشیر صاحب کے گھر میں قرائے سے اترے ہوئے ہیں دونوں یہ لڑکا اور لڑکی دونوں بھی کرناڈک سے ہیں کچھ دیر پہلے اطلاع ملنے پر ہم لوگ جا کر دیکھئے بستی والے بستی وال میں رساد مصاب بھائی ہے ہمارے علیہ وقرہ ہمارے بستی کے نوجوان پورے بستی کا عبد الرحیم یہ سب مل کر جو ہے نا یہاں پر دیکھیں کہ یہاں فانسی لیے بچی ہے فانسی لے کر اس کا انتخال ہو گیا بچی کا تب جب لڑکے سے ہم لوگ دریافت کے کس طریقے سے انتخال ہوا تو ولے کے صبح معاملی چھوٹی سی بات کے اوپر موبائل کے تعلق سے دونوں میں شاید پہلے سے کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل ہوں گے لیکن ابھی جہاں کوئی اطلاع ملی لڑکے سے بات کرنے پر کہ لڑکا والا کوئی چھوٹی سی بات خالی میری ان کی بحض ہوئی موبائل تھا آئی فون وہ میرا فون استعمال کر رہے تھے جس کے پر سکرائچز وغیرہ پڑھ گئے تھے مولا کی فون کیسا استعمال کرنا آپ کو نہیں مالی میں بھاری فون نے اس دوران میں دونے کی میاں بیو کی بحض ہوئی اس کے لڑکا جو ہے نا گھر سے نکل گیا نکل کر اپنی بہن کن چلے گیا جانے کے بعد صبح میں یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر لڑکا جو ہے نا واپس مغریب کے ڈم آیا تو بھلا دروازے کھل ہوئے تھے اور ایک لاشٹ کا روم ہے جس کے اندر وہ لڑکی جو ہے نا پھانسی ڈال لی تھی میں کھٹکا مارا رہا تو دروازہ نہیں کھو رہی تھے دروازہ توڑ کر لڑکے کا نام سعیت ہے سعیت پٹیل کرنا ڈک سے ہے وہ لڑکا اب یہ وطارہ اس کے بیانی یہ ہے کہ لڑکے کی کہ وہ بلتا ہے کہ میں دروازے کھٹکا ہمارا دروازہ نہیں کھلنے کی صورت میں دروازہ توڑ کر اندر گیا وہ اندر جا کے دیکھا تو کیا ہے لڑکی پھانسی لیوی تھی only سے ڈرم نیچے رکھا ہوا ہے کچھ جس طریقے سے وطارہ بچہ اس کے بیانی ہے یہ ایسا یہ واقعہ گزرا ہمارے ایریے کے اندر بہت ناخبیل برداش ہے بہت ہمارے ایریے کے اندر بہت افسوسنا واقعہ ہوا یہ ہم اس کی سخت مصمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بچیوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ایسی چیزوں سے ہم بہت احتیاط کرنا ہے کہ لڑکی امیابی میں محبت ہونا چاہیے شادی ہو کر صرف ایک سال ہوا یہ ایک سال گاہ گاؤں سے دو گاؤں میں شادی ہوئی کوئی منع اکھیلی گاؤں ہیں وہاں سے شادی ہو کر یہ لوگ یہاں پر آئے اور ان کے ساس سسرے سادرے ساس سسرے سادرے تھے لیکن نتفاق سے کوئی ساس بھی نہیں تھے مکان میں اور سسری بھی نہیں تھے لڑکی اکیلی تھی چھوٹی سے بات پر لڑکی فانسی لے کر اپنی جان دے دی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے لڑکی کو اور یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لڑکی کی بیانی یہ ہے لڑکی والے بھی گاؤں سے آنا باقی ہے یہ واقعہ ہوتا ہے ہم اس کی مضمت سخ مضمت کرتے ہیں اور تمام ایک میسیج جانا چاہ رہا ہوں تمام لڑکیوں کو کہ ایسے چھوٹی سے مسئلہ مسائل کے اندر اپنی جان نہ دیں فیس کریں کچھ مسئلہ مسائل ہے تو والدین کو بلا کر بات کریں کچھ بھی ہے منہ مسئلہ کا حل نکلتا لیکن فانسی لینا جان دینا یہ حل نہیں ہے اللہ تمہم تمام